ایک دعا ہے برائے حفظ وہ دلائل النبوہ للبحقی میں بھی ہے اور آج کل چھٹے چھٹے فضائل قرآن کے جو رسالی ہیں ان کے پیچھے بھی بزرگوں نے چھاپ دی ہے وہ دعا ایسی ہے ماشاءاللہ جو حضور نے حضرت علی کو سکھلائی تھی رضی اللہ اور فرمائے تھا کہ ایک جملہ دو جملہ نے حتیٰ کہ آخر حد سات جملہ آتے ہیں تم اس پر عمل کر لو تو پھر زندگی میں کمی کوئی چیز نہیں بھولو گے حضرت علی فرماتی ہے کہ میں نے تو صرف تین راتیں پڑھی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا تو وہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں یا جو طالب العلم ہیں عدیثیں پڑھنے والے دین پڑھنے والے ان کو چاہیے کہ وہ دعا جو ہے کتاب لے لیں ایسے تو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے چار رکعات مات پڑھنی ہے ہر رکعات میں ایک ایک صورت پڑھنی ہے پھر یہ دعا مانگنی ہے ایک جمرات دو جمراتیں آخری حد سات جمراتیں ہیں تو جو عمل کر لیتے ہیں نا جی ہمارے ہاں تو مدرسوں میں پہلے احتمام تھا یہ تحفیظ قرآن کے مدرسے تھے نا تو استاذ سب بچوں کو پہلے یہ دعا پڑھا جمرات ساتھ بیٹھ جائے تھے اور پھر دو دو تین تین بچے کھڑے کر کے وہ منزل پڑھ لیتے پھر دعا پڑھاتے تھے اس کا فیدہ ہی ہوتا تھے کہ وہ بچے جب حافظ بنے تو پھر الحمدلہ ان کو کبھی کچھ نہیں بھولا